بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسز میں جو فقہ کے سوالات ہیں اس میں اب ہم اگلے تاپک پہ آتے ہیں کہ خواتین کو گھر سے باہر کام کرنا اور تعلیم کا حصول کیسے ہو یا موڈرن زمانے کا ایشو ہے نا کہ اس میں کیا کیا ایشو ہیں کیا کیا معاملات ہیں اور کیا کرنا چاہیے برین سٹارمنگ کے لیے آپ کے سوال وہی ارز کرتا ہوں کہ کیا خواتین گھر سے باہر کام کر سکتی ہیں یا نہیں خواتین پر کیا کوئی پابندی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور کہاں تک کوئی لیمٹ ہے اس میں کوئی دین میں کوئی حکم ہے دور جدید میں جنورسٹیز اور کالجز میں خواتین پر کن حدود ہونی چاہیے یہ فقہ میں یہ سوالات پیدا ہوئے اب آپ لوجیکل یہ آپ سوچیں گے اصل میں لوجیکل سوال کا جواب ہی آنا لیکن آپ اس میں اجتہاد ہی کرنا ہے تو اب وہ فقہہ نے جیسے کیا میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں اور اصل دین وہ یہ کہ جو قرآن اور سنت میں اپنا تاثب اور مفاد کو ہٹا کر لیجئے اور بالکل لوجیکلی سوچئے کہ قرآن اور سنت کے روح کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے ان سوالات کا جواب آپ پہلے خود سوچ لیں پھر آپ میرا سن لیجئے گا پھر آپ خود اپنے آپ کے ساتھ میچ کر لیجئے گا اب دیکھئے کہ مغربی ممالک میں امیگریشن کی وقت یہ جو مغرب ممالک میں چلے گئے یورپ امریکہ کینیڈا میں تو تب روایتی فقہا نے یہی مشورہ دیا خواتین کو کہ جی اصل منزل گاری ہے اور انہیں گاری میں رہنا چاہیے اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو باہر کام کر لیں لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہیں اچھا اور جو سیکولر حضرات کے جو دین سے جن کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خواتین کو لازمان گھر سے نکلنا چاہیے اور پیداواری عمل میں حصہ لینا چاہیے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے وہ میں نے ارس کیا تھا کہ محمد کتب صاحب نے جو تفصیل سے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یورپ میں خواتین پہ کیا پابندیاں کیا مجبوریاں آئیں تھیں کہ ان کو باہر نکل کے کام کرنا پڑا تھا لیکن پھر ریزلٹ کیا ہوا انہوں نے یہ انیلیسس کیا تو آپ نے اگر نہیں سنا تو سن لیجئے بھی اچھا موتدل جدید فقہ کا پوائنٹ ویو اس میں یہ ہے کہ جی اسلام خواتین کے گھروں سے باہر نکل کام کرنے میں کوئی پابندی آئیت نہیں کرتا تاہم اس کے اولین ترجیح اپنا گھر اور خاندانی ہونا چاہیے خواتین کی اصل ذمہ داری اپنے خاند کا خیال رکھنا بچوں کی تربیت کرنا اس کے بعد اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو پھر اس میں ہر جائز کام کر سکتی اس میں دین نے کوئی پابندی نہیں کی اچھا اس میں اور روایتی اور موتدل فقہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں تو اس میں بس اتنا یہ ہے کہ موتدل جدید فقہ نے یہ کہا کہ اس میں دین میں کوئی پابندی نہیں ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کی تربیت پھر بھی وہ کر رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر بے شک جوب کریں بزنس کریں جو مرضی کریں کہ جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی نہیں تو بھائیے اس کے لئے موتدل جدید فقہ کے جو دلائل ہیں ریزنز ہیں وہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں یہ اب بہت ساری احادیث اور پھر اسی طرح سیرت کی بکس پڑھ لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ اہدہ رسالت میں خواتین کا ایک پرکٹیکل عمل یہ اصل دلیل ہے اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھئے کہ وہ تعلیم پہ انہوں نے فوکس کیا کہ خواتین کو بھی مردوں کی بھی تعلیم کرتے رہی ہیں بڑے صحابہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھتے تھے اور تابعین یعنی اگلی نسل کے جو تھے تو وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھتے رہے ہیں اچھا یہ اس کے لئے کوئی ظاہر ہے کسی خاص بک کی ضرورتیں ہیں کوئی بھی کسی ہسٹری کی یا حدیث کی بکس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا سیدہ ربعی بنت معوز رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑی عالمہ تھی بڑی سکولر تھی اور ان کے شگرت کون تھے سیدہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو نوجوان صحابہ کے سب سے بڑے سکولر گزرے ہیں لیکن وہ اپنی عمر کی بڑی خاتون سے سیکھتے رہے اب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جناب یہ سب سے بڑے عالم ہوں گے میری عمت کے تو دیکھیں کہ وہ سیدہ سے سیکھتے رہے سیدہ فاطمہ بن تقیس رضی اللہ یہ بڑی سکولر تھی ہیں تو ان کے شگرت یہ بڑے تابعین میں سے جو بڑے بڑے سکولر گزریں اس میں سعید بن مسیب عروہ بن زبیر اور شعبی رحمت اللہ کہ یہ وہ سکولر ہیں جو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے سکولرز میں گزریں عروہ بن زبیر تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اب وہ خاتون سے سیکھتے رہے اسی طرح سیدہ عائشہ بنت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ اب سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے وہ آلے میں ان کی بیٹی ہیں سیدہ عائشہ تو ان کے شگرد کون ہے امام مالک رحمت اللہ جو کہ فقہا کے سب سے بڑے ٹاپ کے سکولرز میں سے ایک ہے اچھ آپ اگلی نسل میں دیکھئے تو وہاں پہ بھی ایسا ہے جیسے سیدہ نفیسہ رحمت اللہ جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تو ان کی پڑپوتی تھی تو وہ اتنے بڑی سکولر ہیں کہ ان کے شگرد ہیں امام شافیر رحمت اللہ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین ایڈوکیشن میں کرتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی اچھا صحابیات میں سے شائری کرنے والی بہت سے تھی جس میں زیادہ مشہور ہوئی ہیں سیدہ خنسہ یہ شائری بہت شاندار کرتی تھی اور یہ خاص طور پہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ کی شائری بہت ٹاپ پہ آتی ہے صحابی کرام میں کے زمانے میں جو جو بھی شائر گزریں ان میں سب سے ٹاپ پہ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ آتی اچھا اور سرجری کی خواتین بھی صحابیات میں سے کون ہیں جس میں رفاضہ اب سرجری اس زمانے کی کیسی ہوتی ہوگی وہ یہ کوئی زخم ہو گیا تو زخم پہ کوئی پٹی لگا دی اس طرح گئی ہوگا تو وہ اس کی ماہر تھی اچھا کھیتی باڑی میں خواتین کرتے رہی ہیں کہ سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ رضی اللہ وہ سب آتے تھے خاتون کے جمعہ کے دن کہ وہ خاتون تازہ تیار کردہ سبزی وہ بناتی تھی اور بنا کر کھانا بناتی ہوتی تھی تو یہ صحابہ کرام وہ جمعہ کے بعد جناب زمان کے باہر جا کے سیدہ کے گھر چلے جاتے تھے اور کھاتے تھے تو اس کا مطابق کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں سبزی بناتی تھی کہ ایک طرح کا کھیت کا کام جو بھی ان کا پاس جتنا بھی کھیت ہوگا اس میں کر لیتی تھی اب سیدہ اسمہ بنت ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تھی لہنہ ہوتا تھا اس کے لئے ہر چیز یہ دھونڈ کے لاتی تھی اور انٹوں کو کھلاتی تھی اب ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور کاموں میں بہت بزی ہوتے تھے جہاد میں اور کچھ اور معاملات میں تو اس لئے اب ان کے گھر کے جو جانور ان کو اب یہ کھالوں کو پروسیجر آج کل بھی ہے لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دھوپ میں کھالوں کو رکھے رکھتے تھے اور وہ بلکل خوشک ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد وہ کھالیں اس قابل آ جاتی تھی جس کو استعمال کر سکے سیدہ خولہ رضی عنہ اس کی ماہ اور بزنس ماہر میں تو سب سے بڑے سیدہ خدیجہ رضی عنہ پھر اسی طرح خولہ سقافیہ اور بنت مکرمہ رضی عنہ یہ مشہور ہے کہ جو بزنس کرتی تھی یہاں تک کہ اپنے جو سمان ہے تو وہ اپنے بزار میں لے بھی آتی تھی سیل اوٹ بھی کر لیتی تھی تو ان سب سے یہ پتا چلتا ہے موتدل جدید فقہ کہ جناب اس عمل سے یہ ایک پروف ہے کہ دین میں پوری اجازت ہے اور خاتون اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں جو بھی جائز ہے وہ اس درست ہے لیکن جو روایت پسند فقہ ہیں تو سورة الحضاب کی آیات ہیں تو انہی کی بیس پہ ترٹی لستن کا حد من نسائ ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الَّذی فی قلبه مرد وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوت كن ولا تبرجن تبرج تبرج الجاهلیت الاولى واقمنا الصلاة تباتین الزقا تباتین اللہ ورسوله انما یرید اللہ لیزہب عنکم انکم الرجس اہل البیت ویتحر تطہیر اے نبی کے گھر والی خواتین آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں اگر آپ اللہ تعالی سے ڈرنے والی ہیں تو لوچ دار لہجے میں بات نہ کیجئے گا تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے ان سے سیدھے طریقے سے بات کیجئے گا اپنے گھروں میں تھیری رہیے گا اور جاہلیت کسی سچ سچ دج یہ نہ دکھائیے گا یعنی فیشن نہ کیجئے گا کر کے باہر نہ آئیے گا نماز قائم رکھئے گا زکاة دیجئے گا اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کیجئے گا اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت آپ سے غلازت کو دور کر دے اور آپ کو اچھی طرح پاک کر دے تب یہ ہوا کہ خواتین گھروں میں ہی رہتی تھی اور امہات المومنین رضی اللہ عنہ حالہ ترین نموناتی پوری امت کی تو ان پہ یہ ہی تھا تو یہ سورة الہزاب میں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو یہ کیا گیا تھا لیکن اس میں پھر جو موتدل جدید فقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سورة الہزاب کو موضوعی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی خواتین کی بات ہے پوری کیونکہ اس وقت منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے اور وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کو ان کی ریپوٹیشن خراب کریں تیسلی پروپیگنڈا کر رہے تھے اب دیگر صحابیات رضی اللہ عنہ ان کے عمل سے یہ بازے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں روکا اور ایون کہ جب منافقین کا سکینڈل کا مسئلہ حل کیا اور منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا بھی دی کچھ کو سنقصار کیا کچھ کو کوڑے مارے یعنی جس کو جو صدا ملتی ہے وہ ہوئی تو پھر مہات المومینین رضی اللہ عنہ کے مردوں اور خواتین پہ ایڈوکیشن کا کیا اور یہ سب سے زیادہ نمائع یہ میں پچھلے ابھی تھوڑی در پہلے ارز کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بہت سارے صحابہ اور طابعین کے تیچر تھیں تیچر تو اب خود اندازہ کر سکتے ہیں اور پھر اگلی نسلوں میں بھی یہی راہ سلسلہ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خاص ٹائم کے لئے تھا کہ جب ان خواتین پہ ٹارگٹ کر رہے تھے منافقین اور اللہ تعالی یہی غلازت کو دور کرنا چاہتا تھا تاکہ سیرے سے ان کا پروپیگنڈا ہی پاک رہے یہ صرف آئے اور جو آئے تو ان پہ پھر صدا بھی وہ آپ کو یاد ہوگا سورة نور کہ آپ اگر سٹیڈی کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی پہ یہ سکینڈل کر کے انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو پھر اللہ تعالی نے اس میں یہ جواب دیا اور پھر وہ صدا کا اعلان بھی کیا کہ جس نے بھی یہ سکینڈل کا یہ پروپیگنڈا کیا ہے تو ان کو اتنے کوڑے مارے جائے اور وہ مارے گئے تو تب جا کے یہ پھر مسئلہ حل ہوا اب آئیے ذرا خواتین کی تعلیم پہ کہ اس ایڈوکیشن کے بارے میں پہلے ہم تعلیم نصوہ کے مخالفین کے طرح یہ جو روایتی سکولرز ہیں تو وہ کچھ ایسی حادیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کو اس طرح سے نہیں پڑھانا نہیں چاہیے اب جیسے وہ ایک روایت ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو بلائی منزل پر نہ ٹھہراؤ اور ان کو لکھنا مت سکھاؤ انہیں سوت کا پناہ سوت کا آتنا اور سورہ نور سکھاؤ تو یہ حاکم جنہوں نے یہ کتاب جو حدیث لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سانت صحیح ہے مگر بخاری اور مسلم نے اسی روایت نہیں کیا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ ابن جوزی ایک سکولر ہے ان کی بک ہے اس میں لکھا ہے کہ اپنی خواتین کو تحریر کرنا مت سکھاؤ اور رکھی ہے اور عورت کا بہترین کھیل سود کا تنا یعنی بات یہ کی ہے دونوں حدیث حدیثوں میں بات یہ ہے لیکن جو تعلیم نصوہ کے جو حامی ہیں کہ جو سکولر کہتے ہیں کہ نہیں جی بلکل خواتین بھی پوری ایڈوکیشن لیں ان کا پورا حق ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ورنہ جاہل خواتین ہوں گی تو بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے کہ یہ جو حاکم صاحب نے یہ جو حدیث لکھے یہ بھی جالی ہے اسی طرح ابن جوزی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے یہ بھی جالی حدیث اب اس کے لئے پھر وہ پوری ریسرچ کر کے اب یہ علم حدیث میں میں انشاءاللہ تفصیل سے طریقہ ارز کروں گا تو ہسٹری میں میں نے اس کا کافی تفصیل سے ارز کی اگر آپ نے ابھی سن سکتے ہیں اس کو کہ جو حدیث علم الحدیث پہ میں نے جتنا لیکچر کیا تھا اس میں آپ سن سکتے ہیں تو اس میں اصل میں یہ تھا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ذریعے یہ حدیث آئی ہے تو اس پہلی حدیث کے سند کون صاحب ہیں عبدالوحاب بن زہاق یہ صاحب تھے اور یہ جرار تعدیل جرار تعدیل کیا کہ یہ جو اس کے راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کیا وہ واقعی قابل اعتماد بننے ہے تو پتہ چلا کہ یہ قضاب ہے کہ بلکل جھوٹی کیا تو اس کے جو راوی ہیں یہ جعفر بن حفظ ہیں تو یہ صاحب بھی اس پہ پوری ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ وہ صاحب ہیں کہ یہ موضوع آ دی یعنی موضوع کا مطلب جالی حدیث بھی وہ جناب آگے بیان کر دیتے ہوتے تھے ابن جوزی صاحب بھی ان کی بک میں جیتنی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں وہ ساری یہی آئیویں ہیں اس لئے ان کی تنقید یہ ہے کہ جناب یہ حدیثیں آثنٹک نہیں جالی حدیث اچھا اب وہ کچھ حدیث ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو بخاری ابو دعود کی حدیث ہیں جو کہ آثنٹک ہیں اس کو یہ دیکھ دیکھ جس شخص کے پاس کوئی کنیز ہو تو وہ اسے اچھا عدب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کے لئے دوہرہ اجر اسی طرح جو غلام اللہ کا اپنے آقا کا حق ادا کرے تو اس کے لئے دبل اجر اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کنیز کنیز وہ تھی کہ جو غلام کی ہوئی خواتین تھی تو فرمایا کہ ان کو آپ سکھائیں ان کو ایڈوکیشن کریں اور ان سے شادی بھی کرنے تو آپ کے لئے دبل آجر یہ کریں پھر سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ روایت کرتی وہ کہتی سیدہ حفظہ رضی اللہ ترانہ حفظہ رضی اللہ یہ کون ہے ان کے وہ پاس تھی تو رسول اللہ میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ انہیں پھوڑے پر پھوڑے پر پھوڑے پر دم کرنا سکھا دیں گی جیسا کہ آپ نے انہیں لکھنا سکھایا اور یہ ایک ایک اثنٹی قدیس ہے یعنی یہ مختلف یہ ہو جاتے نا جسم میں تو اس کی وہ ماہر تھی مخاتون تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اور ان کو بھی آپ سکھائیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن خواتین کے لئے بالکل جائز ہے آئیشہ بنت طلحہ جو کہ سید آئیشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بھانجی اور کاتبہ تھی یعنی وہ آئیشہ بنت خط بھی لکھتی تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ سید آئیشہ رضی اللہ تنہ کے کمرے میں تھی اور ہر شہر کے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے بڑھے لوگ تو اس وجہ سے میرے ہاں لگاتار آتے تھے کہ میرا مقام سید آئیشہ کے بہت قریب تھا اور جو ان آئیشہ بنت تلہ رضی اللہ تنہ کی بیٹی ہیں اور سید آئیشہ رضی اللہ تنہ کی بھنجی تھی اور سٹوڈنٹ تھی اور ان کے خط لکھتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ اب جس نے دوسرے ملکوں سے خاتبی ہیں تو سید آئیشہ بنت تلہ پڑھ کے اور سید آئیشہ سمجھاتی تھی پورا تو اس میں سید آئیشہ رضی اللہ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ خالجان میں فلان کا خط اور توفہ ہے یہ کیا ہے تو آپ کو فرما بیٹی اسے جواب دو اور جواب بھی توفہ بھی دو اگر تمہارے پاس نہ ہو تو میں تمہیں دے دے تیو تم دو اور علامہ الوانی نے صدیس کو حسن قرار دیا حسن وہ ہوتا ہے کہ جو اوثنٹک سے ذرا کم ہے لیکن جالی بھی نہیں انہیں ایک درمیان لیفل کی ریزنیبل سٹیٹس پہ جو حدیثیں آتی ہیں تب اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہن سمجھ کی انہوں نے تحفہ دیا ہوگا تو اس لئے سیدہ اشارت اللہ نے دیا کہ بیٹی دے دو اور اگر نہیں ہے تمہارے پر میں دے رہی ہوں میں دیتی ہوں تم بیج دو اور جواب بھی دو ان کو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھی یہ ایڈیوکیشن پہ کوئی پبندی نہیں رہی اچھا اب لوجیکل بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پرانے بزرگ جو دیہات کے بزرگ ہیں وہ بڑا روکتے رہیں کہ نہیں بچیوں کو نہیں پڑھا اسکول میں نہیں لے جاتے دیتے تھے تو ان کی ریزن وہ بیسی کے لئے بیان کرتے رہے کہ لکھنا سکھانے سے لڑکیاں اپنی آشناوں کو خدود لکھیں گی جسے معاشرے میں بے آئی ہوگی اور ایک جدید درسگاہوں کا مغرب زدہ محول چونکہ لڑکوں لڑکیوں کو مغربیت کی طرف مائل کر دیتا ہے تو اس وجہ سے دیندار افراد کو ایسے تعلیمی دارے قائم کرنے چاہئے جس میں مکمل دینی محول فراہم کرتے جدید تعلیم دی جائے اس کے بعد مختلف دینی حلقوں کے جانب سے ایسے دارے پہ قائم بھی ہو ہے اور اب تک ہو رہے ہیں یعنی اس میں جو پرانے روایتی فقہ ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یا تسکھاؤ ہی نہ انہوں تاکہ وہ پھر کوئی خاطر نہ لکھیں کسی کو اچھا یہ زیادہ سختی تھی کچھ روایتی فقہ نے پھر اس کا حلیہ کیا کہ آج کل کے کالجز اور یونیورسٹی ہیں تو اس میں بالکل ایک مغربیت یعنی یورپین سٹائل کا کلچر چل رہا ہے اس میں نہ ہو تو انہوں نے خود پھر مدری سے بنائے خواتین کے جہاں پہ وہ پڑھ رہی تو وہ ان کا یہ پوائنٹ ہو لیکن جو تعلیم نصوہ کے حامی جو سکولرز ہیں فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس لڑکی نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے لئے خاتر لکھنا اب پرانی بات ہو چکی ہے اب تو موبائل فون ای میل چیٹ چیٹنگ یہ سب ہے پھر یہ پبندیاں صرف لڑکیوں پہ کیوں ہیں لڑکے پہ بھی تو یہ برائیاں کر سکتے ہیں تو مسئلہ کا حال یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ پبندی لگائے جائے بلکہ درست حال یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکوں کو بھی بینی تربیت دی تا کہ ان کا اخلاق و کردار محفوظ رہے یہ کریں تو یہ نہیں ہے کہ لکھانا ہی پڑھانا ہی چھوڑ دیں یہ نہ کریں بلکہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کرنے اچھی پھر بھی اگر وہ حرکت کر بیٹھیں تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے پھر مزید وہ کہتے کہ ایسی صورت میں جو لوگ دین کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیتے ہیں وہ کیا کریں کہ اپنے بچوں کو علی تعلیم دلوانہ بند کر دیں یا پھر اس کے جواز کی کوئی صورت ہے اگر وہ پہلی رائے اختیار کرتے ہیں تو پھر دینی ذہن رکھنے والے لوگ زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہ جائیں اور معاشرے کی قیادت پر عملا مذہب بزار سکولر افراد کا قبضہ مزید گہرا ہو جائے گا اگر وہ دوسری راہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے بچوں کی مغربیت سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے اب سے چند دہائیاں قبل دیندار افراد کے ہاں پہلی راہ کو ترجیح دی گئی تھی مگر تجربے سے ثابت ہوا کہ اس کے نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ نیک اور دیندار افراد کے معاشرے سے کٹ کر اپنی مسجد اور حجروں تک محدود ہو جاتے ہیں جبکہ زندگی کا نظام چلانے والے مقامات پر کرپٹ اور سیکولر حضرات کا قبضہ ہو جاتا اس لئے انہوں نے پریکٹیکلی یہ ریزن پیش کی کہ جناب اب دیکھئے کہ یہ جتنے دیندار بچے ہیں تو وہ اگر یہ موڈرن سٹڈیز نہیں کریں تو پھر ریزلٹ یہ ہوا یہ پچھلی صدی میں یہ پریکٹیکلی ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ مدارس میں پڑھے اور وہ بچمن سے پڑھتے یعنی سمجھنے کے ایک جزیرہ یا جنگل ایک بند کر کے اسی میں رہ لیکن جو پریکٹیکلی کہ جو قوم کی جو زندگی کا نظام جو چلا رہے ہیں جیسے گورنمنٹ کے ایمپلوئیز بھی آپ کہہ لیں پھر آپ کے اینکر بھی آپ کہہ لیجئے اور اس طرح کے لوگ کے جو عام لوگوں کو سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں جو معاملہ ان کے سٹوڈنٹ ٹیچرز بھی جو ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر سیکلر کلچر میں تو ریزلٹ ہی آیا تو یہ نہ کریں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جناب موڈرن سٹڈیز بھی کریں اور دیندار سٹڈیز بھی کریں اچھا تو وہ مدارس میں بھی ہو رہا اور کئی مدارس نے وہ موڈرن سٹڈیز بھی کرنی شروع کر دی ہے انڈیا میں بھی امید ہے کہ ہو گیا ہوگا یہ سلسلہ تو یہ ایشو بہار ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ خواتین بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں تک سب پڑھے لکھے ہوں تو جناب یہ سب لوجیکل یہ معاولہ ہے ورنہ حدیث میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور قرآن میں تو سرے سے بات ہی نہیں ہے اس میں تو جناب اب آپ کے سرے سے ہوں 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 ہوں